بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس سی ایس ایس 2019 پاکستان فیئرز گویسٹن فائیو تا پاپلیشن گروت ان پاکستان کین ایرابت لائی کین اٹومک بام کمنٹ سوال یہ تھا کہ جو پاکستان میں جس طرف تار سے عبادی میں عبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ایک ایٹم بام کی طرح ہو سکتا ہے اب ہم اس سٹیٹمنٹ کو فردر جو ہے نا وہ جسٹیفائی کریں گے introduction میں دیکھتے ہیں this statement made by former پاکستانی prime minister in the 1970s highlights substantial danger posed by the country's rapidly rapidly growing population پاکستانی is currently the fifth most populous country in the world with the population of over 220 million people the country's population growth rate is among the highest in the world at around 2.4% par year introduction میں یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو تھی یہ سابقا وزیر اعظم جلوکار علی گھٹو نے 1970 میں یہ جو ہے نا جو اپلیشن کے اندر جو یہ جو عبادی باڑھ رہی ہے اس کے اوپر بتایا تھا کہ کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے مستقبل میں پاکستان جو ہے دنیا کا عبادی کا اس ٹام پانچنوہ بڑا مولگ ہے 200 countries کے اندر states کے اندر اور اس کی عبادی 220 ملین سے زیادہ ہے اور یہاں پر جو پاپلیشن عبادی بڑھنے کا جو رفتار ہے وہ دنیا میں تقریبا سب سے سب سے نہیں تقریبا اوپر اوپر ہے جو کہ 2.4% par year یعنی کہ اگر 220 ملین یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا 2.4% عبادی بڑھ رہی ہے یہ پرسنٹیج سے آپ نکال سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو عبادی بڑھنے کا تناسب ہے اس نے پاکستان کو ایک طرح سے پاکستان کے رسورسز کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سٹرین لگا دیا ہے سگنیفکنٹ سٹرین کہ پاکستان کے جو رسورسز اور اس کا انفرسٹرکچر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے جس میں خوراک کی خوراک کی کمی یعنی بنیادی خوراک لوگوں تک پہنچنا پانی گھر اور صحت کی جو حصولتے ہیں وہ بڑی اثر انداز ہو رہی ہیں لوگوں کو اکسس نہیں میر رہی یہ چیزیں جو ہے یہ سورسز کام ہیں پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اس نے جو ہے نا وہ گربت میں اور انیمپلائیمنٹ میں اور معاشرے کے اندر جو غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے اس میں بھی اس نے بڑا کردار ادا کیا اس کی وجہ سے گربت بڑی ہے جو ہے نا وہ جابلیس لوگ بڑے ہیں اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے نا انیقوائلٹی آگئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تعلیم کی کمی اور جو شعور کی کمی ہے فیملی بلیننگ کے بارے میں اور پھر ہیلتھ کے جو ریپرڈکٹیو ہیلتھ ہے پاپولیشن کے اندر وہ بھی اس کے اندر بھی مسائل جو ہیں وہ آئے ہیں کیونکہ جو لوگوں کے اندر جو ہے ایک تو اویرنس اور شعور ایڈوکیشن اور یہ چیزیں نہیں ہوئی زیادہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں تھے اس کے علاوہ ہیلتھ کے ایشوز بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اندر اس میں پاکستان کے جو محدود وسائل ہیں اور ایک ڈگمگاتی ایکانومی ہے وہ وہ بھی بڑھتی ہوئی اعبادی کی وجہ سے ہے پاکستان کے اندر جس طرح سے عبادی بڑھ رہی ہے رسورسز کی اور طلب کی جا رہی ہے اور اس سے پاکستان کے اوپر اور زیادہ ایکانومی کے اوپر پریشر آ رہا ہے جو کہ پہلے ہی بہت محدود وسائل رکھتی ہے اس کے اس کے وجہ سے اس کے بدلے میں جو ہو رہا ہے وہ سوشل اور ایکنومک پرابلمز ترہ سے جوہانا پولٹیکل ستابلی بڑھ رہی ہے پرامی بڑھ رہی ہے It is important for the government to take immediate steps to address this issue This includes investing in education and awareness campaigns around family planning and reproductive health as well as providing better access to health care services In addition the government should focus on creating employment opportunities and improving the overall economic situation to provide a better future for the younger generation A sustainable population growth rate is essential for the long term development and stability of the country یہ حکومت کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ فوری سے اقدامات اٹھائے ان مسائل کو جو اوپر ہم نے ڈسکس کیے ہیں عبادی کے بڑھنے کے حوالے سے اس کے اندر شامل ہوگا کہ لوگوں کو گورنمنٹ شو ہے وہ انویسٹ کرے فائنانس کرے ایڈوکیشن دے اور اویرنس کمپینز چلائے کہ فیملی پلاننگ کی جائے اور ریپرڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر بھی کمپینز کرے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ بہتر ہیلتھ کے ایسیس تک لوگوں کی پہنچ ہو اس کے ان اڈیشن اس کے ساتھ گورنمنٹ کو جو ہے نا توجہ دینی چاہیے بہتر جو ہے نئی یوت کو بہتر جاب کی صورتیں دے اور آورال جو اکانومی ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو ان کے لیے ویل فیر ہو تو ایک جو سسٹینیبل پپولیشن گروہ ریٹ اس کو بھی منٹین گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تاکہ لانگ ٹرم ایڈویلمنٹ اور سٹیبیلٹی اور پاکستان گورنمنٹ کی جو سٹیبیلٹی ہو سکے ایکنومک سوشل اور پولٹیکل سٹیبیلٹی تھانکیو فر وچنگ اللہ حبیس